شاہی خاندان کا ایک شخص تھا اس نے قتل کر دیا تھا اس کی گردن بھی مار دی گئی جبکہ شاہی خاندان کا آدمی تھا اور ابھی حال ہی میں مرسل نامی شخص جس نے اپنے خاندان ہی میں سے کسی کو مار دیا تھا اور عدالت نے فیصلہ سنا دیا اس کی گردن مارنے کا قصاص میں تو قاتل کے سارے رشتدار مقتول کے گھر پہ جاتے ہیں منت سماجت کرتے ہیں مال و دولت دیتے ہیں اتنا زیادہ روتے ہیں پیٹتے ہیں اپنے کپڑے اتارتے ہیں اتنا زیادہ بھیک مانگتے ہیں کہ اس کی جان بخش دو لیکن وہ لوگ ماف نہیں کرتے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد اس کی بھی گردن مار دی جاتی ہے اچھا یہاں پہ کچھ لوگ فیس بک اگرہ پہ کمن کرتی بھی پائے گے کہ بھی اتنا یہ لوگ مافی مانگ رہے تھے ماف کر دینا چاہئے تھا دیکھیں یہاں اسلام نے اختیار دیا ہے ماف کرنے کا لیکن مقتول کے ورسہ کو کسی اور کو نہیں اگر مقتول جس کو قتل کیا گیا اس کے گھر والے نہیں ماف کرنا چاہتے تو دوسرے کو بولنے کا حق نہیں ہے کسی باہری آدمی کو کمنٹ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے یہ سارا رائٹ اللہ نے ان کو دیکھے رکھا ہے مقتول کے ورسہ کو یعنی اسلام میں قتل کی سزا قتل ہے لیکن پھر بھی ایک option رکھا گیا ہے کہ اگر مقتول کے وارسین کو آپ راضی کر لے جائیں اور وہ ماف کرنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ مافی کا حق کسی اور کو نہیں دیا ہے اصل میں کسی اور کو دے دے تو پھر اس جرم سے خوف ختم ہو جائے گا لوگوں کو ابھی اسی پریوار نے ماف نہیں کیا تو سمجھئے اس میں ایک میسیج دیا کیا میسیج دیا میسیج یہ دیا کہ ان فیوچر کل کو کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہے دولت ہے سونے ہیں زیورات ہے ہیرے ہیں تو ہم نے کسی کو مار دیا تو جیسے وہ لوگ ماف کروالی تھے ہم بھی چل کے ماف کروالیں گے پیسہ دیکھیں تو انہوں نے ایک سبق سکھا دیا کہ آپ کتنے بڑے پیسے والے ہیں اگر پریوار نے ماف نہیں کیا تو کوئی ماف نہیں کر سکتا حتیٰ کہ اس ملک کا بادشاہ اس کے پاس بھی یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ سجا ماف کر دے بھئی بعض ملکوں میں کیا قانون ہے کسی کو فانسی کے سجا ہو گئی اور جو صدر جمہوریہ ہے اس کے پاس ارضی آپ ڈال سکتے ہیں رحم کی درخواست کہ وہ چاہے تو ماف کر سکتا ہے لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے بھئی قتل ہوا ہے کسی اور پریوار کا شخص مافی دوسرا کیسے دے سکتا ہے دوسرا کیسے ماف کر سکتا ہے اسلام کہتا ہے مافی کا حق بھی اسی کے پاس ہونا چاہیے جس پہ ظلم ہوا ہے جس پہ ظلم ہوا ہے اگر ہمارے گھر کا کوئی آدمی مارا گیا ہے تو ہمیں یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ ہم ماف کریں یا ساتھے دلوائیں ایک تیسرا آدمی چاہے وہ ملک کا بادشاہی کو نہ ہو اسے کیسے یہ حق ہو سکتا ہے کہ وہ ماف کر دے تو سعود عرب کے بادشاہی کے پاس بھی یہ رائٹ نہیں کو ماف کر دے وہ رائٹ ہے اس مظلوم پریوار کو تو یہ جو سخت قانون رکھا گیا ہے نا کہ جس نے کسی کو جان سے مار دیا اس کو جان سے مار دیا جائے گا اس قانون کا فائدہ قرآن کیا بتا رہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاسِ حَيَاتِ کہ اس قانون میں تمہارے لئے زندگی یعنی تمہاری زندگی کی حفاظت کے لئے قانون بنایا گیا یعنی اس جرم میں جو پکڑا گیا کسی کو مارتے ہوئے اس کو جان سے مارا جا رہا ہے یہ ہے اصل میں تمہاری زندگی کی زمانت ہے اگر یہ سزا لوگ دیکھیں گے تو پھر قتل نہیں ہوگا تو اللہ رب العالمین نے جو یہ سخت قانون بنایا ہے خون کا بدلہ خون یہ کیوں کہ اس لئے تاکہ زندگی لوگ جی سکے ہیں لوگوں کی جانوں کی حفاظت ہو سکے تو لوگوں کی جانوں کی حفاظت ہی کہ خاطر اتنا سخت قانون بنایا گیا ہے کیونکہ اگر یہ سخت قانون نہ ہو تو لوگوں کے ہاں انسانی جان کی قدر و قیمت نہیں ہوگی اور جہاں پہ یہ قوانین نہیں ہے آدمی چھوٹ جاتا ہے عدالتوں کا چکر کٹ کے ماں دیکھی بات و بات پہ آدمی کسی کی جان نہیں لیتا ہے کسی کو مار دیتا ہے مطلب کوئی خوف نہیں ہے تھوڑا سا پاور میں آیا تھوڑا سا پیس آیا سوچا میں تو کیس میں جیت جاؤں گا بڑے سے بڑا وکیل کر لوں گا مار دیا کسی کو کوئی ڈر نہیں اس کو لیکن یہ جو اللہ نے اتنا سخت قانون رکھا ہے کوئی بچ نہیں سکتا یہ سب اس لیے تاکہ انسانی جانوں کی حفاظت ہو سکے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے خصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن موسیقی